اسلام علیکم موزیس ناظرین جیسے کہ آپ نے پہلے حصے میں دیکھا تھا بھیڑیا انسانی بھیڑیا کی کہانی تو اس کا دوسرا حساب شروع ہوتا ہے تو چلتی ہیں کہانی کی طرف کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا تو اور ہماری ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھنا پانچ نومبر اٹھارہ سو اٹھالیس کی رات کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہسپتال کے قبرستان میں جہاں لاوارسوں اور مہتاجوں کو مرنے کے بعد دفنایا جاتا تھا کتوں نے بھوک بھوک کر اسمان سر پر اٹھا لیا اور پھر ایک لخت وہ سب کے سب ایک طرف دوڑتے ہوئے گئے غالباً انہوں نے کسی شائع کو قبروں کے درمیان حرکت کرتے دیکھ لیا تھا چند منٹ بعد ہی کتے واپس جوکیداروں کے پاس آگئے لیکن اس عالم میں کہ ان کی دگنی ٹانگوں میں دوبی ہوئی اور سر جھکے ہوئے تھے اور ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کتوں پر خوف تاری ہے چوکیداروں کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ رات کے وقت قبرستان میں گم پھیر کر تحقیق کرتے البتہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک عورت کی نیچی ہوئی لاش قبر کے باہر پڑی دکھائی دی اس عورت کی لاش ایک کھلی قبر سے نکالی گئی تھی قائدہ یہ تھا کہ جتنے بھی محتاج اور لاوارس افراد مر جاتے تھے انہیں ایک ہی قبر میں ڈال دیا جاتا تھا اور جب تک قبر لاشوں سے نہ بھر جاتی اس وقت تک اسے بند نہیں کیا جاتا تھا لاش کے بائے ران پر اندیکھی بلا کے ناخونوں کے نشانات نمائی تھے یہ بات سن کر حیران و خوف زدہ ہو گئے کہ کتو نے آخر اس پر حملہ کیوں نہیں کیا اور وہ واپس کیوں آ گئے شہر بھر میں اس کا چرچہ ہونے لگا اور عجیب عجیب خیالات اور افواہیں گردش کرنے لگی ابھی اس معاملے کو حل کرنے کی فکر میں تھے کہ اگلی رات ایک اور اس سے بھی عجیب خبر سننے میں آئی قبرستان کے چوکی دار نے حلفیا بیان دیا کہ وہ رات کو قبرستان کی نگرانی کر رہا تھا کہ اس نے ایک انسانی سایا اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا چوکی دار نے اپنے احساس بحال رکھے اور پسٹول سے اس سائے پر فیر کیا اس کے الفاظ ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا نشانہ ہرگز خطا نہیں گیا لیکن میں نے جس انسانی سائے کا پیچھا کیا تھا وہ کوئی بلا ہی تھی کیونکہ قبرستان کی انچی دیوار پر چڑھ کر نظروں سے غائب ہو گئی چوکی دار کو جب اعتمنان ہو گیا کہ وہ بلا قبرستان سے نکل گئی تو وہ اپنی لالٹین اٹھا کر اس قبر کے طرف گیا اور اس کے اندر روشنی پھینکی اسے چار لاشیں پڑی نظر آئی یہ دو آدمی اور دو عورتوں کی لاشیں تھی ان لاشوں کو دیکھ کر چوکی دار چیختا ہوا واپس بھاگا اور دوسرے چوکی داروں کو قصہ سنایا لیکن وہ سب اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کسی نے دوبارہ قبر کے پاس جانے کی جرت نہ کی اور سب ہوتے ہی انہوں نے پلیس کو اطلاع دے دی پلیس والے جب قبر کے پاس پہنچے تو ایک اور حیران کی انکشاف ہوا لاشیں اب چوار کے بجائے پانچ ہو چکی تھی صاف ظاہر تھا کہ وہ بلا رات کو پھر کسی وقت قبرستان میں داخل ہوئی اور اس نے ایک اور لاش کو چیر پار کر دیا تھا ایک ڈاکٹر نے اس لاش کا معینہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کے انتھڑیوں کو چبایا اور جسم کے بعض حصوں کا گوشت کھایا بھی گیا ہے پیٹس والے ابھی اس صدمے سے اچھی طرح سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ قبرستان میں لگی ہوئی اسپرنگ بندوقوں میں سے ایک بندوق نے آدھی رات کو خود با خود فیر کیا پولیس کے سپاہیوں اور قبرستان کے چوکیداروں نے اسی وقت اس مقام کا معینہ کیا جہاں یہ بندوق چلی تھی لیکن وہاں کوئی نہ تھا اور ناخون کے دھبے دکھائی دئیے بندوق چلنے کی وجہ سے لازمان یہی تھی کہ کسی نے چلتے ہوئے اس تار پر پیر رکھ دیا جو بندوق کی لیبلیلی سے بندہ ہوا تھا لیکن زخمی ہونے والے کا کہیں نام و نشان نہ تھا البتہ تین قبروں سے تین لاشیں نکال کر انہیں حسب ممول پر چیڑا پھارا جا چکا تھا وہ کہیں سے لاشوں کا گوشت بھی غیب تھا اور ان پر یہ نشانات وضاہ طور پر نظر آ رہے تھے اس حادثے کے دو ہفتے بعد ایک قبرستان کے چوکیدار نے رات کے وقت ایک تاریخی انسانی سایہ قبرستان کے پاس سرکتیں دیکھا اس نے بے تامل بندوق سے اس پر فیر کیا لیکن بے سود سایہ دیکھتے ہی دیوار پر چڑھا اور غیب ہو گیا صبح اس دیوار کو دیکھا گیا تو این اسی جگہ گولی کا نشان موجود تھا جہاں انسانی سایہ جا لگی تھی خون کا کوئی کترہ یا دبا بھی وہاں دکھا نہیں گیا کئی ماں گزر گئے قبرستان میں لاشو کا یہی حشر مسلسل ہوتا رہا پولیس کے جاسوس نے اپنی نیدیں حرام کر لی اور اس نادیدہ بلا کا سراخ لگانے کی سر توڑ کوشش کی مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا آہستہ آہستہ سب کے ذہن میں اس خدشے نے گھر کر لیا یہ کوئی غول بیابانی یا انسانی بھیڑیا ہے جو پیرس کے قبرستانوں میں آ نکلا ہے انسانی بھیڑیا کا تصور ان لوگوں کی ذہن میں بہت عرصے سے موجود تھا اور اس کے بارے میں ترہا ترہا کی پر اسرار اور لرزہ خیز داستانیں ہر گھر میں دھورائی جاتی تھی یہ بات مشہور تھی کہ بعض مردوں اور آرلائن آدمی قوی ہے کل بھیڑیے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور کوئی رکاوٹ ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی وہ دیواروں میں سی دھوئے کی طرح پار ہو سکتے ہیں کتے ان کا کچھ نہیں بگار سکتے اور نہ ان انسانی بیڑیوں کو تلوار لاتھی یا عام بندوق کی گولی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے البتہ یہ اعتقاد تھا کہ بندوق میں چاندی کی بنی ہوئی گولیاں استعمال ہو تو یہ بھیڑی مر سکتے ہیں ان کے باوجود ان کی موجودگی میں یہ شیطانی بلائیں قریب نہیں آ سکتی چنانچہ عوام کی طرح سے حکومت پر زور دیا گیا کہ اس بلائے کو مارنے کے لئے پہرداروں اور پولیس کے سپایوں کو چاندی کی گولیاں مہیا کی جائیں اور قبرستانوں کے دروازوں مختلف درستوں اور دیواروں پر ایسے پھول اور جڑی بوٹیاں لگائی جائیں کہ بلا قبرستان میں داخل نہ ہو سکے واقعہ یہ تھا کہ سولوی صدی میں بھی فرانس کے لوگوں کو کچھ ایسی ہی انسانی بھیڑیوں سے دو چار ہونا پڑا تھا اور ان کی ایسی دیشت پھیلی تھی کہ ہزاروں آدمی مر گئے تھے اور اب پھر ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا تاہم حکومت نے لوگوں کے ذہن سے اس خرافات کو نکالنے کے لیے اعلان کیا کہ یہ کوئی بدرو یا بلا ہرگز نہیں ہے بلکہ کوئی انسان ہی ہے جو دیوانگی کے باس ایسی حرکتیں کا رہا ہے اور جلد بادیر اسے پکڑ لیا جائے گا اگرچہ سرکاری طور پر یہ کہا جا رہا تھا لیکن حقیقت میں خود پولیس والے اور دوسرے بڑے بڑے لوگ بھی دل میں ڈرے ہوئے تھے اور انہیں روز بروز یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ان کا واسطہ گوشت پوشت کی کسی انسان سے نہیں بلکہ بدروح سے ہے یہ ایک خوبصورت لمبے ترنگ نوجوان سار چندگ فرینکو میس کو بستر پر پڑے پایا اسپرینگ بندوق نے اس کا دایا پیر بڑی طرح زخمی کر دیا تھا پولیس کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر پکی سی مسکراہت نمودار ہوئی اور اس نے کہا آخر کار آپ لوگوں نے مجھے پکڑ ہی لیا یہ تھا وہ انسانی بھیڑیا جس نے ایک سال سے پیرس کے لوگوں کی زندگی دو پہر کا رکھی تھی یہ تھا وہ انیسویں صدی کا مادرن ویمپیر اور غول بیا پانی جس نے قبرستانوں سے تقریبا ساٹھ ستر لاشیں نکال کر چیر پھار کر ڈالی تھی اور جس کے اس درندہ صفت اور شیطانی کار ناموں نے سارے یورپ پر لرزہ تاری کر دیا تھا فرنس کی تاری کا یہ سب سے نرالا لیکن دہشت انگیز مقدمہ شروع ہونے سے پیشتر باہر ڈاکٹروں کی ایک جماعت نے نوجوان فرنکو میس کا اچھی طرح معاینہ کیا اور اس کی گزشتہ زندگی کے حالات جاننے کی پوری کوشش کی پولیس کی تحقیق کے مطابق فرنکو میس برٹرینڈ شمال مشرقی فرنس کے مشہور قصبے وائس میں اور ایک زری فارم کے مالک تھے فرنکو میس کا ایک بڑا بھائی تھا جو آگے چل کر دماغ کی عارضے میں مبتلا ہو کر مر گیا ویسے وہ ہر طرح ہوش مند تھا اچھی طرح بولتا لکھتا تھا پڑھتا اور روز مرہ کے تمام معمولات سہی الدماغ لوگوں کی طرح سر انجام دیتا تھا لیکن در حقیقت وہ ذہنی طور پر ایک بہت بڑے دماغی عارضے میں گرفتار تھا اس کا واحد مشغلہ یہ تھا کہ وہ پرندوں کو کھولتے پانی میں ڈال دیتا بلیوں اور کتے کے بلیوں کو آگ کے جلتے تندور میں پھینک دیتا اور فرینکو میس کا ایک چچا بھی ایسی عادتوں کا شکار تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ذہنی وحشت اور بربریت اس خاندان افراد پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں فرینکو میس کے والد نے اسے ابتدا میں لینکرز کے ایک ایسے سکول میں داخل کرایا جہاں صرف مذہبی تعلیم دی جاتی تھی فرینکو میس کا باپ اسے دراصل پادری بنانا چاہتا تھا لیکن فرینکو میس پادری بننے پر تیار نہ تھا تو ناظرین کہانی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور اس کا نیکس پار دیکھنے تک کے لئے اجاز چاہتے ہیں اللہ حافظ